اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزار مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیے اڈٹھ ہیں کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدایشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو انہا کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں اکھولی چھو لیکن حدیث سنیے وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عَبْدًا اَزْنَبَ زَمْبًا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فَقَالَ پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اَزْنَبْتُو فَغْفِرُو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کرتا ہے فَقَالَ رَبُّهُ تو پروردگار یہ کہتا ہے اَعْلِمَ عَبْدِ اَنَّنَهُ رَبًّا يَقْفِرُ زَمْبْ وَيَا خُلُبْهِ میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا معنی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کر رہا ہے اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفط علی عبدی میں نے اپنے بندے کو معاف کرتا سمم مکسا ماشاءاللہ پھر وقت بذنا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمم آزنبہ زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب ازنب تو زمبن فقفو پھر کہتا ہے پر بندگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرماتے فقال ربو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفَرُ زُمبًا بَيَاقُفْتُ بِهِ میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے سزا بھی دیا سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کرتا ہے سمم مقسم ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد سمم آزنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا قال رب والدب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ہی بھر منا کر دیا فقفر لی مجھے بخش دے فقال اعلم عبدی انہ لہو ربن یقفر زمبہ ویاقلو بھی میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے یوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے اس کے اس علم اس ایمان کی مریات میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گشتگو کے لیے ان احادیث کا تفاہفز کیا ہے یہ تو بہت ہے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے مرائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا انہا رجلاں قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانِن کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَال اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منزل نذیت اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذیت کون ہے وہ شخص اَلَّذِي تَعَالَىٰ عَلَيَّا اَنِّي لَا اُفْرُ لِفُنَانِن کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا اَنْ غَفَرْتُ لِفُنَانِن اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَمَدْتُ عَامَرَا اس شخص کے تمام عمال میں نے ضائع کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس گیا یہ ہے جنگی کا تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کیلئے لوگوں کو آبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث ہوں دارہا ہو یہ تو بہت عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ بخاری اور مسکم دونوں میں حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راگی ہیں حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی نا حق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نور انسانی کو قتل کر دیا اس نے ننانوے قتل کی فَحَلَّهُ مِن تَوْمَتِ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا فَسَعَلَ عَنْ عَلَمِ اَحْلِ الْأَرْضِ تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فَدُلَّ عَلَى رَاہِمِ تو اسے بتایا گیا فلا راہیم فلا جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعْتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ عَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَتًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلَّهُ مِن تَوْمَتِ انہوں نے کہا دیکھئے راہیم صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کی اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ انہوں نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِمْ لِعْتًا اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب انہوں کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سوپ پورے کر لیا سُمَّا سَعَلَا عَلَمِ عَلِلَرْ پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ پھر اس کی رہلوائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کے طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ بِيَتَ نَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ طَوْبَةِ میرے لئے طوبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ نَعْمٍ میں نے کہا کیوں نہیں سو قتل کیے تب بھی کیا ہے طوبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا عالم یغرذر جب تک کہ وہ گھلو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے طوبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نعم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةِ تمہاری طوبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے طوبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا اِن تَلِقِ اِلَا اَرْضِنْ قَضَابَ قَضَابَ تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وہاں بس وہاں کا ماہون اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تم طوبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فرما جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَاهُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی پرستش کرو وَلَا تَرْجِعِ لَا اَرْضِقَا اپنے زمین کے طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ فَإِنَّا عَرْضُ سُوئِدْ سَوئِدْ وہ بُنی جگہ ہے فَانْتَلَقَا تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت تری جب آدھا راستہ اس نے پورا تر لیا اتاہو الموت ماتا فَاختصمت فیہِ ملائکت الرحمت و ملائکت العظاب اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَاختصمت ملائکت الرحمت رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے وہ دوں نے کہا جا تائبا مقبلا بِقلبِهِ لَلَّهِ تعالیٰ یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف ہجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں وَقَالَ بِلْمَلَائِقُتُ الْعَظَابِ اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہو لم یعمل خیر الفق تو نے توبہ کے بعد کوئی اے نئے قبل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ لے اس کو تو دو دفع میں جانا چاہیے فَاتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ الْعَادْمِي تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعْلُهُ بَيْنَهُمْ ان فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا فَقَالَ قِيْسُ مَا بَيْنَ الْعَرْضَيْنُ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَقْرُمْ کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کونسا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو حکم دے لیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے برشبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر رب رب کر دے بدے ہو گئے عطے ملا پندت سارے رب دا کھوج خورا نہ لبا عطے نہ کیتے بین نظارے بین نظارے بین نظارے